جیکم ڈیر ازرینٹس بلکم بیک اگین ڈیر ازرینٹس آج کی سوڈیو میں میں آپ کے ساتھ اردو کا امپورٹن گیس پیپر شیئر کرنے جا رہا ہوں اس گیس پیپر کو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی اورال جو پیڈنگ سکیم ہے ٹو سازن پرنٹی فور میں جو بننے جا رہی ہے میں آپ کے ساتھ دو شیئر کرنے چاہ رہا ہوں تو بیٹا سب سے پہلے ہوتی یہ ہے کہ آپ اپنی کاؤپر پینسل آن کریں اور اس کو نوڈ کریں بقائدہ نوڈ کرنے سے آپ کو بہت سے چیزوں چاہے ان کی کلیریٹی ہو جاتی ہے کہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہے کون سے ایسی چیزیں جن کو آپ نے چھوڑنا ہے تو جی بیٹا اب ہم اپنی جہاں پیڈنگ سکیم کی طرف موگ کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ نے جہاں اپنی کاؤپر پینسل آن کر لی ہوگی تو جی بیٹا سب سے پہلے ہوتی یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی آپ کی پیپرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ سائنس کے ہوئی یا آرٹس کے ہو تو سب سے پہلے جو آپ کو کوئیسن پیپر دیا جاتا ہے وہ ایم سی کوز کے لیٹری دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو بیٹا ہم ایم سی کوز پر بات کر لیتے ہیں سوال نمبر ون پر تو بیٹا سوال نمبر ون میں آپ کے پاس جو اورال ایم سی کوز ہوتی ہیں وہ ففٹین ہوتی ہیں تو فیفٹین میں سے بیٹے جو سیون ایم سی کوز ہیں وہ حصہ نظر میں سے پوچھی جائیں گی اور اس کے بعد دو ایم سی کوز حصہ نظر میں سے پوچھی جائیں گی اور دو ہی ایم سی کوز جو آپ کی حصہ غزر میں سے پوچھی جائیں گی یہ تو اورال بیٹا ملاک یہ جو ہماری ایم سی کوز بنتی ہیں یہ اورال ہے ہماری گیارہ اس کے بعد بیٹا ہم آجانے ہیں اپنی گرامر کے حوالے سے جو 2024 میں جو چینج رہی تھی گرامر ٹھیک ہے پائزہ انکرہ کی وہاں سے آپ کو مذکر مونس اس کے بعد متضاد اور مترادف اور جمع واحد جو ہے وہ یاد کرنے ہوں گے اور ان کی جو اوورال جو ایم سی کو زین وہ ٹوٹل فائف آتی ہیں ایک مذکر مونس کی آ جاتی ہے ایک واحد جمع کیا جاتی ہے کبھی ایک متضاد کیا جاتی ہے اور کبھی ایک مترادف کیا جاتی ہے اور یہاں ایک آپ سے ایم سی کو اس کا بھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس نے مترادف اور متضادف پوچھنے کے بجائے ایک مذکرک کی پوچھ لیتا ہے ایک مونس کی پوچھ لیتا ہے ایک واحد جمعہ کی پوچھ لیتا ہے ایک میں متضاد پوچھ لیتا ہے اور ایک میں وہ کہتا ہے جی آپ ایسا کریں کہ متعدد لفاظ کی جو درست فرست ہے وہ آپ بتا بھی تو اس طرح سے یہ اورال ایم سکوز ملا کی جہاں وہ فیپٹین بنتی آپ کی اب ہم بیٹا ہم جہاں کرسن نوبر ٹو پہ بات کر لیتے ہیں تو پیسن نوبر ٹو میں بیٹے ہیں حسان نظر میں اسے بیٹے چار اشار آتے ہیں جس میں اسے آپ نے تین اشار کی جہاں تشریح کرنی ہوتی ہے اس کے بعد حسان غزل پہ آ جاتے ہیں تو حسان غزل میں اسے جو ہے وہ بیٹا آپ کے پاس اورال تین جہاں آتے ہیں جس میں اسے آپ نے دو کوئی سے اشار کی تشریح کرنی ہوتی ہے تو یہ اورال بیٹا پانچ اشار کی تشریح کرنی ہوتی ہے حسان نظر اور غزل کو ملا کے اور یہ آپ کی دست نمبر کے ہوتی ہے تو اس میں کسی قسم کی جو ہے اپنے بڑتنی ہیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ میں وہ امپورٹنٹ اشعار ہر نظر میں سے ہر اگرزل میں سے جو ہے وہ دو دو اشعار میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ تبارک وطالہ انہی میں سے جو ہے وہ اشعار کی تشریح آپ سے پوچھے جائے گی اس کے بعد ہم کارکسنبر3 کی طرف موگ کرتے ہیں تو پیچھنبر3 میں بیٹا حلیتہ نصر میں سے صرف آپ سے تشریف پوچھتے ہیں یعنی کہ نصر پارنگ کارند��精 به اسکول میں پریکٹس کے طور پر کیا ہوگا بار بار تیچرز نے آپ سے زیجمل تسٹ بھی لی ہوں گے تو یہاں میں بیٹا جو ہوا ایک تو یہ ہے کہ ٹوٹل آپ کی جو حلیتہ نصر کی جو کہانی ہیں وہ اور حال تقریباں 12 ہیں ہے جس میں سے فرسٹ ہافہ میں سے اک پریکٹ کیا جاتا ہے جو ایسا نصر پاروں کی تشریحات کیلئے وہ فرسٹ آہ هافہ میں سے ایک سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سیکنڈ ہافہ میں سے جہاں доступ کیا جاتا ہے ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ میں آپ کو جو allem کے ہپیڈجراف ہیں نصر پاروں کی تشریحات کیلئے وہ وہ شیئر کروں گا تو جو جب یاپی repro Mahar clear ہمارے پاس ہمارے پاس 15 ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پریسن بار فور کی طرح مو کرتے ہیں تو بیٹے پیسن مور فور میں آپ کے پاس جائے ہیسا نصر میں سے پانچ شارٹ پیسن پوچھا جاتے ہیں اور ہیسا نظر میں سے بیٹے دو شارٹ پیسن پوچھا جاتے ہیں اور ہیسا غزر میں سے جو ہے وہ ایک شارٹ پیسن پوچھا جاتا ہے اور ملا آگیا آپ کے آٹھ پیسن ہوتے ہیں جس میں سے آپ نے پانچ شارٹ پیسن جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں اب بیٹے نیکسٹ ہم مو کرتے ہیں پیسن نمبر فائیو کی طرف تو پیٹا پیسن نمبر فائیو میں حصہ نسل میں سے کسی دو اسواق پر کسی دو اسواق پر جو ہے وہ خلاصہ پوچھا جاتا ہے ایک فرسٹ آف میں سے اور ایک سیکنڈ آف میں سے تو میرے خیال سے آپ صرف اگر فرسٹ آف ہی چپٹرز جو ہیں وہ تیار کر لیتے ہیں تو آپ کا جو پیسن نمبر فائیو ہے یہ سولو ہو جاتا ہے اس میں کوئی سب سے زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتا بچے بار بار گیس پیپر کے طور پر پوچھتے ہیں کہ جی سار کون صاحب خلاصہ آئے گا تو اس کے لیے حتمی تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہی آئے گا لیکن آپ کے ساتھ دو سے تین اسباق میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے ایک اہلی جو ہے وہ بہت اچھے سے تیار کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے جو پنچائت ہے سبق وہ آپ نے تیار کرنے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے قدر ایاز یہ جو تین اسباق ہیں ان کو لازمی ہر صورت میں بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ پریپیر کر لینے ہیں انہی میسے جو ہے وہ ہر بورڈ میں تقریبا جو ہے وہ پوچھا جائے گا اس کے بعد ہم بات کر لائتے ہیں بیٹر کے سی پر تو کے سی پر پیسن نوبر سیکس میں آپ سے نظم میسے جو ہے وہ کسی ایک نظم میں نظم کا جایا یا تو مرکزی خیال پوچھ لیا جاتا ہے یا پھر کوئی خلاصہ پوچھ لیا جاتا ہے اس کے بعد ہم پر پاس کر لیتے ہیں تو پیسن نوبر بیٹر سیون میں یا اب آپ سے خد پوچھا جاتا ہے یا پھر آپ سے ترخواست پوچھی جاتی ہے تو دونوں میں سے بیٹا کوئی ایک چیز کرنی ہوتی ہے یہاں تو ترخواست کر لیں یہاں پھر آپ خط کر سکتے ہیں تو زیادہ تر تمام سکولوں میں جو پریفر کیا جاتا ہے وہ درخواست کو ہے اس لیے میں بھی آپ سے یہ ریکرس کروں گا کہ آپ اپلیکیشن کو جانے کی ترخواست کو اٹھن کریں اس کے بعد آ جائیں ایک پیٹ میں بجاب پاس دو ساٹیمنٹ سے پوچھی جاتی ہیں اس نے ایک کہانی دی اور اس کے ساتھ ہواب سے ایک مکانوں پر پوچھ جاتا ہے زیادہ سکولوں میں جو بیٹا مکانما جو ہے وہ نہیں کرائے جاتا ہے بلکہ کہانی کو جانے کی ترخواست جاتی ہے تو اسے سٹیڈیو سے جانے کی ترخواست جاتی ہے وہ بچی سے بہت جاری اور کہانی کو جات کرنی ساٹیمنٹ سے پوچھتے ہیں بچے کو اس کے بعد آ جائیں ساٹیمنٹ سے پوچھتے ہیں ابڑک خوات پ against والچ میں چئی من خواتی نہیں voila کچھ کچھ کس پر کے کے احtarب کچھ کس کریں ابڑک خواتي کی کی ترخواست جاتا ہے جو صغرد آپ کے بیٹای چاہفہ بچے سے پر چیاراک موسیقی موسیقی